آپ کے ہر لیکچر میں خودی بہت ہوتا ہے اس خودی کو تھوڑا تفصیل سے سمجھائیں میرے ہر لیکچر میں خودی کیا ہوتا ہے انسان کی خودی کے اندر اتنی بڑی خودی ہے وہ خودی سے ایک خودی ہوتی ہے اپنا اعتماد اپنے اندر کا جذبہ اپنے اندر کے معاملات اپنے اندر کی کمزوریوں کو جاننا اپنے اندر کے حالات کو جاننا اپنے اندر کے ہائزن لوز کو جاننا اپنے اندر کی سٹینٹ اور پیٹنشل کو جانا یہ ہے خودی ہماری ایک ہے انسان کی وہ خودی جو تکبر سے بھری ہے میں ہے ظالم نفس سے اس کا ظالم لنفسی ہے اور ظالم بنفسی ہے جو اس کو ہمیشہ غلط بات کہتا ہے جو شیطان کے قبضے کے اندر ہوتا ہے جو شہوات میں گراوا ہوتا ہے جو ڈیزائرز میں ڈوبا ہوتا ہے جو شک میں ڈوبا ہوتا ہے جو ڈاؤٹس کے اندر پڑا ہوتا ہے جسے صرف کسنان کاہلی سستی اور قائر اور شجاعت نہیں ہوتی بہادر نہیں ہوتی جسے صرف کنویننسز کمفرز ہونس کی آئس کریمیں کھانے کا شوق ہوتا ہے ایک یہ نفس ہوتا ہے کہ یہ خودی ہوتی ہے جس میں میں مزاج کمپلیکسز انسیریارٹیز انسیکیورٹیز بھری بڑی ہوتی ہیں حالات کے مطابق اور تربیت کے لحاظ سے جو اس کے اندر ہوئی ہوتی ہیں اور ایک اس کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جس کے اندر خسن ہے کمال ہے جمال ہے آدزی انکساری ہے بہادری شجاعت ہے سخاوت ہے اس کے اندر اس کے اندر تعلق بلہ ہے اللہ کے ساتھ محبتیں ہیں لوگوں کا احساس ہے اخلاقیات ہیں اس میں تفکر ہے تدبر ہے گہرائی ہے تفکر ہے خموشی ہے تو جب میں خودی کی بات کرتا ہوں تو پہلے اپنی اندر کی مصبت پہلو کو اپنے اندر کے شیطان سے اور اپنے اندر کے اس نفس سے اور پھر اس خودی کو وہ معاشرے میں پیش کرنے کا نام ہے جن لوگوں نے اپنی خودی کو قابونی کیا ہوتا وہ لوگوں کی خودی بھی نہیں سنبھال سکتے تو اس خودی سے مراد تکبر نہیں ہے اس خودی سے مراد ہے جو انسان کی جو ہے نفس کے اپنے پہلو ہیں جس کو اس نے اٹھا کے اپنے نفس کے غلط پہلو کو نفس سے مارا کو نفس سے مطمئنہ بنانا ہے انسان کو شک سے نکل کے یقین میں آنا ہے یقین اچھی والی خودی ہے شک بری والی خودی ہے اور جو آپ کا جہالت ہے جو آپ کا شرک ہے اندر کا جو آپ کا تکبر ہے جو فسک ہے جو فجور ہے جو آپ کے نفس کے اندر وحشت ہے یہ ساری بری والی خودی ہے جو اعتماد ہے جو اچھائی ہے وہ اچھی والی خودی ہے اسی خودی کو علامہ اقبال نے رحم اللہ علیہ بھی بہت ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی وہ خودی ہے جو انسان کے اندر وہ جذبہ بنا کے اسے کھڑا کرتی ہے میدان کے اندر جزبہ وہ جنگیں جیتتا ہے اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے اندر کی ذروحانی دنیا سے اور اسی کو ہائلائٹ کرنے اسی کا نام تسکیہ ہے نفس ہے محاسبہ تو نفس ہے مجاہدہ تو نفس ہے شریع اسطلاع کے اندر نفس کو پاک کرنا اپنے اندر کے عہب کو جاننا اللہ کو سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حرمت کو سمجھنا ان کے مقام کو سمجھنا ان کی تقلیفوں کو سمجھنا ان تینوں کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے محبت خوف امید کے بیچ میں اس کو سمجھنا یہی ساری چیزوں کا نام خودی ہے تو in a nutshell